اپنے جان تک دے ساتھ ہیں نواشری ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جانور مارکہ میں نصر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم زمان بارک میں موجود ہیں آج ستاروی ساری کا آغاز دوک ہے یہاں پہ بے حد کراؤر موجود ہے لوگ زور و شور سے یہاں پہ آنا چروہ رہے ہیں جس طرح جس طرح الیکشن دور اتر جا رہے ہیں لوگ جان دینے کو تیار ہونے مر مٹنے کو تیار ہونے خان صاحب کی پیچھے تو آئیں آپ لوگوں کو لوگوں سے ملواتے ہیں ان کا کیا اپنینین کی کیا سوچ ہے ان کا کیا نظریہ خان صاحب کی بارے میں انچان آپ لوگوں کو مزائے گا سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو بہت مزانے والے اسلام علیکم بھائی بھائی کیا حال چال آپ کا الحمدللہ جی کیا نام آپ کا میرے نام صداد شریف ڈوگر ہے ڈوگر صاحب آپ کون سے دریشیب لائے ہیں چیچہ وطنی سے چیچہ وطنی سے تو آپ یہاں پہ چیچہ وطنی سے زمان بارک کس لیے آئے ہیں ہم خان صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں اور پچھلے تقریباً چالیس دن سے ہیدھر ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اکیلے ہاں پہ خان صاحب کی حفاظت کر لیں گے الحمدللہ ہم اکیلے نہیں ہیں اپنی جان تک دے سکتے ہیں آپ اپنی جان دینے سے بریضا نہیں کریں گے آخری فیصلہ آپ کو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے آپ امیران خان کو اتنا لائکیو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کا ویرنس دے دی ہے جو ان کا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ملک بچایا جائے پاکستان بچا جائے پاکستان کا نام دنیا میں کروشن ہو جو پہلے پی ڈی ایم کو چوروں کا ٹولا پی ڈی ایم کو چوروں کا ٹولا جی وہ کیوں چوروں کا ٹولا ہے وہ نے پیچھلے پتر سال سے پاکستان میں لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر بندے کو پہتنے کے کہتے ہیں پنگرہ دیش آم سے بعد میں آزاد ہوا اس وقت مضبوط کی موشہ مضبوط ہے انڈیا کی مضبوط ہماری کیوں کمزور ہے بجا کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم میں اس سب کی وجہ ہے بلکل پی ڈی ایم اس کی وجہ ہے اگر امران خان کا دور حکومت آگیا تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پانچ سال میں نا انشاءاللہ پہلے تو ابھی تین سال پہلے جو دور حکومت رہایا نا انہیں کھل کے کام نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس مسیورٹی ان کے پاس دیا اب ان کے پاس مسیورٹی انشاءاللہ ہوگی دو تھائیس سے بنیں گے اور اب پتہ چاہے گا مزہ آئے گا کہ حکومت کی موشہ کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر پانچ سال ہی صرف امران خان کی اکمت آئے گی انشاءاللہ تاہ زندگی رہے گی انشاءاللہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے امران خان جیت جائے گا انشاءاللہ سو پرسنٹ نہیں ہزار پرسنٹ جیتے گا جیسا کہ مجھے بھی بتا ہے عوام کافی سارا امران خان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اگر جیسے ہر بار ہوتا آ رہا ہے داندلی ہوتی الیکشن میں آئے اس بار بھی کیا ہو سکتے ہیں داندلی ہو پھر ٹھارا بیس کر ساتے ہیں ستھارا بیس کر ساتے ہیں دس بیس نہیں کر ساتے اب جو الہمدللہ بیس پرسنٹ آب آمدہ اس کے ساتھ ہے وہ دس پرسنٹ صرف رہ گی ہے وہ کیا کریں گے وہ سیلشمنٹ کچھ نہیں کر ساتی آپ چالیس دن سے ہاں پر سٹیک کر رہے ہیں تو آپ کی ملان خان سے ملاقات ہوئی یہ تین دفع ملاقات ہوئی میں ایم پی ایک اینڈڈ بھی ہوں ہم کالیس کے سپائی ہیں اسلام علیکم بھائی میرے نام عبدالرزاق میں پی پی ون پورٹی ایٹ کے شالی ماہ ٹاؤن سے آپ زمان پارک کس لیے آئے ہیں میں زمان پارک میں خان صاحب کو سپورٹ کرنے آئے ہوں جیسے کہ پچھلے بھائی کہتے ہیں کہ وہ حفاظت کرنے آئے ہیں تو آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے ہم بالکل ان کی ناسے حفاظت کریں گے بلکہ خان صاحب کے لیے ہم جان بھی قربان ہیں ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہے خان صاحب کے لیے آپ جان دینے کے لیے کیا رہا ہے بلکل آپ اتنا خان صاحب کو لائکیو کرتے ہیں سپورٹ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ایسی خان صاحب ایک تو ملکی معیشت کو آپ نے دیکھ لیا آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں میں ایک پتھان ہوں محمد ایجنسی پیچھے ہمارا گاؤں ہے وہاں پر ایک پختون جو ہے نا پختون جو جس کے بارے مشہور ہے کہ یہ خان صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میں آج اس کی رزن بتا دیتا ہوں کہ ہم خان صاحب سے محبت کیوں کرتے ہیں باقی چیزیں تو آپ اور ہمیں ہر پوری پاکستان کو پتا ہے کیا ہے بلکہ پوری دنیا کو پتا لگ گیا لیکن ایک پختون جب خان صاحب سے محبت کرتا نا اس کی ایک وجہ کہ ہم محمد ایجنسی میں جب ہمارے اوپر یہ ڈرون اٹیک ہوتے تھے اور ہماری جانے جاتی تھی یقین کرے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا خان صاحب نے آپ کو ہاں پہ آگے پوچھا تھا یار انہوں نے جب خان صاحب کی گرمنٹ آئی ہمیں پتا لگا کہ ہم انسان ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر اب ڈرون ہوا تو میں ڈرون کو گرا دوں گا میرا یہ میری عوام ہے میرے شہری ہیں میرا ملک ہے بغیر اجازت یہاں ڈرون نہیں آنا چاہیے خان صاحب کی اسی کام کی وجہ سے ہم خان صاحب سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی گورمنٹ خان صاحب کی کلن سویپ کرے گی انشاءاللہ اور اگر نہ آئی تو پھر نہ یہ ناممکن بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ خان کی ہنڈر پرسنٹ آپ کتنے دن سے آپ اسٹیک کر رہے ہیں میں ہفتے میں تین دن آتا ہوں میرے والے صاحب میں کبھی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں کبھی میں دیتا ہوں ایک نہ ایک شخص ہماری یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی کہ والے صاحب کی ہوئی ہے ان سے آپ کی والے صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی آپ کا کیا مطلب پلان کیا ہے آپ کا کیا نظریہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ خان صاحب کی اگر حکومت آئے گی تو وہ کیا کریں گے سن سے پہلے کام خان صاحب کی جب حکومت آئے گی جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حافی کا اعلان کر دیا تھا لیکن انہوں نے چوروں کو کہ انہوں نے کہا چور جو ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں آئے یہ بھائی گزرات سے تشریف لائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں اور ملان خان صاحب کے کیا اپنین رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا نام آپ کا قرم شہداد قرم بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ ہم زلا گجرات نس اتر میان زہار سینڈ کے کار کنون ہے تو سہری ٹائم ابھی ہو چکا ہے صبح کا تو جو ہمارے ادھر نہ ریشگاہ ہے جیسے کہ رمضان چاہ رہا ہے آپ یہاں پہ سہری افتاری خود کرواتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو آپ نے بھی عوام کو بھی کراتے ہیں خود بھی کرتے ہیں مطلب باگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے یا پھر ملان خان کی فاسد کے بات آجے تو آپ کے ساتھ تک جا سکتے ہیں ہم آخری ہاتھ تک جا سکتے ہیں اپنی جان دینے تک جا سکتے ہیں جان دینے تک جا سکتے ہیں اب یہاں پہ زمان پر کس لیے آئے ہیں ہم زمان پر کس لیے آئے ہیں مران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے لیکشن کرا کے جائیں گے یہ جو چور ہے ڈیٹ ہے اس سے چوروں سے ڈیٹ لے کر جائیں گے دس طریقہ انہوں نے بولے ہیں ٹھیک ہے دس تک اگر نہ کیا جو خان ہمیں بولے گا ہم وہ کرنے کو تیار ہے اور اگر اگلی حکومت بھی خان صاحب کی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلی حکومت اے خان صاحب کی اور اگر نہیں آتی تو پھر آئے گی کیوں نہیں آئے گی آپ کو کیا لگتا خان صاحب جب اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے سب سے پہلا وہ غریب جو طبقہ ہے نا اس کے بارے میں کریں گے تو جیسے کہ پہلے تین سال عمران خان کی حکومت رہی ہے تب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب آگے کیا کریں گے وہ پہلے انہیں چوروں ڈکیٹوں نے کچھ کرنے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے جو کام کرتے تھے وہ آگے سے روک دیتے تھے ٹھیک ہے اس وقت ہم چور ڈکیٹ کون ہے چور ڈکیٹ ہے نواز شریف شباز شریف مریم ہے پرانان ساول ہے کون چور ہے مریم کا پپا مریم کا پپا چور ہے یہ پورا ٹبر چور پورا ٹبر چور ہے ٹھیک والے سب سے بڑے چور ہیں اس ملک میں تو خان صاحب اگر آئیں گے تو وہ سارا کیا آپ کا نظریہ ہے کہ سارا خرزہ و گھر اتار دیں گے ملک کو زادی سے واقع کر دیں گے انشاءاللہ اتاریں گے لیکن آستہ آستہ اتاریں گے ضرور اتاریں گے ہم سب خان صاحب کے لیے ادرائے ہوئے ہیں ہمیں سب کو مید ہے خان صاحب پر آخری مید تک ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے چاہتے ہوں تو خان صاحب ہیں جو نہ تو وہ اپنے لیے کر رہے ہیں ہماری وام کے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں اپنا انہوں نے کیا بنایا ابھی تک نہ تو انہوں نے کوئی جداد بڑھائی ہے نہ انہوں نے کوئی چیز بڑھائی ہے نہ انہوں نے پروپٹی کھنی دی ہے یہ جو سالے ہیں اٹکیٹ ہیں یہ انہوں نے کیا نہیں بنایا یہ آپ کے سالے ہیں امران خان کو کیا کرنا چاہئے گے ہمارے امران خان کو یہی کہنا چاہئے گے آپ نے ابھی گبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت امران خان نے بھی crochانس صاحب نے ہمیں کہا اپ ہم خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے گبرانا نہیں ہم آج سب آپ کے ساتھ ہیں سلام علیکم جی آج ملک موجود ہیں آپ ایک خان کے ساتھ تو بیسی تو خان خان کے اوپر مرتے ہیں ان سے بے حد محبت کرتے ہیں تو آئے ان سے جانتے ہیں عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ان کے در کیا جذب ہے کیا جوش مارتا ہے ان کا خون اسلام علیکم والیم السلام جی بھئی کیا نام آپ کا میرے نام آزم بھئی آزم بھئی کان سے تشرفہ ہیں آپ ہم اپ ڈب آج سے ہے ایفٹب آج سے کتنے دن ہو گیا آپ کو یہاں پر آج ہے کیا میں اپر مہین سے براؤ گی میں اپ کے خان سا겨ف عقل ہو گی ہے ملاقات تو نہیں یونے اس لیہا تم بار بھ بھر آ رکھ آ رہی کی خان سا ملاقات مما ملاقات بھی تک نہیں ہوتی ملاقات آپ سے بھی تک نہیں ہوئی تو آپ یہاں پР کسی لیہے ہیں ایفٹب آقیقی ازدی مارس آپ کو اس کا مطلب آپ کا مطلب بتا ہے اقیقی ازدی مارس کا یار خدا کے بعد مرتے ہیں نہ پوچھ کے ہر چیز پوچھے ہاتھ اگر کی ازادی مارس کا مطلب آپ کو بتا ہے یار ہم دیکھو آزاد ملے مسلم جو بھی انہوں سب آزاد ہیں ہم آزاد ہو کر غلامی کر رہے ہیں آزاد ہو کر غلامی کر رہے ہیں کن کی غلامی کر رہے ہیں ہم انگریز ہو کی کر رہے ہیں کس طرح ہم ان کے غلامی بھائی ہے امیف سے کر دی دی جو ہم پہ وہ نٹک نٹک کر رہے ہیں ہمیں چلا رہے ہیں کچھ انگر میں ڈالوں کچھ چیز گماتے ہیں ہمیں گمارے ہیں تو آپ پتھانے جیسے گیا پتھانے آپ زیادہ تر پتھانی کیوں خان صاحب سے محبت کرتے ہیں خان صاحب زیادہ بندہ محبت کرتے ہیں یہ نہیں کہ پتھانے پنجابی اس کی کیا وجہ ہے ہر بندے پنجابی سندھی بلوچھی چاہے جو بھی ہونا چاہے وہ مصطمئے بھی در آتے ہیں ابھی سب خان سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دو تین کر رہے ہیں ابھی سب کر رہے ہیں ابھی سب کر رہے ہیں خان صلوہبت جیسا کہ ابھی آگے الیکشن آنے والے انشاءاللہ آپ کو کیا لگتے ہیں خان کی گمت آئے گی ہر بندہ کہہ رہا ہے خان کی گمت آئے گی اور اگر نہ آئی تو پھر کیوں نہیں آئے گی اگر نہ آئی تو پھر تو نہ آئی تو ہم صبر کر لیں گے کیا کریں گے پھر اگلے پانچ سال پر چھوڑیں گے پانچ سال پر چھوڑیں گے کچھ بندے ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کا محول کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم کریں گے اگر حق بات ہوئی نا دانی نہیں ہوئی تو ہم کریں گے اگر دانی نہیں پھر ہم نہیں کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے اگر خان کی گمت آتی تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا سب سے پہلا انہیں سب بھائی کو گٹا کر رہے چھے پتھانے چھے پنجابی چھے بلوچی ان لوگوں نے سب کو تقسیم کر دیا تھا پنجابی الگ پتھانا الگ سنڈیا الگ بلوچی الگ سب کو تقسیم کر دیا جس پر تین سال عمران خان کی گمت چلی تو تین سالوں میں اس نے کیا کیا جس سے آپ کا دل خوش ہوا ہے جس سے آپ عمران خان کی طرف رجوع آپ کا ہوا ہے یار خان صاحب جو بیٹھے نا کرسی بھی ہمارے سب کچھ وہ ہی ہے کرسے بھی بیٹھ کے پر کوئی کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں خان خان ہے برینڈ اس اس کا نام برینڈ آتا ہے اگر اسی شباز شریف بنواز شریف یا کوئی اور سیاستہ دن کرسے بھی بیٹھ کے کچھ نہ کرے تو پھر اچھے بندوں وہ نام ستموز سے بوچھو یا خدا کا خوف کرو یا کوئی اچھے بندوں جو بندوں بول کی مذہب بھی آیا اب ان کی بار میں کیا بول اچھا آپ نے پشتوں میں کوئی شیر کوئی گانا خان صاحب کے لئے تیار کیا ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے دھوڑی سی ارزمی طرح خان صاحب اشارہ کرے پھر اپنے تماشا کر رہے ہم نے کرنا کیا ہے اچھا تو آپ خان صاحب کے لئے کیا بغام دینا چاہتے ہیں کیا خان صاحب کو کہنا چاہتے ہیں خان صاحب سب سے پہلے لوٹے جتنے بھی ان کو ایک جی میں ڈالو یا سزا ان کو دے دو پانسی کی کیسی سزا پانسی کی سزا اچھا یعنی کہ ہمارا پاکستان امن کا ملک ہے اور آپ کہہ رہے کہ لوٹوں کو پکڑ کے ساروں کو پانسی دے دیں گی اسلام قانون ہے اس کو سزا دینی چاہیے اسلام قانون ہے نا پانسی دینی کا اگر یہاں پہ کچھ چوری ہو جاتی تو آپ اس کو پانسی دیں گے وہ پانسی کی لیک ہے بندہ کم چوری کر دیں گے وہ کم لوٹ دیں گے اس کے ہمیں اگ بند ہیں کہ اس کو پانسی دیں گے آپ کے اندازن سے پی ٹی ام نے کتنی لوٹ مرمشا دیئے کیا کیا لوٹ دیئے سارا پاکستان اوڑ گئے پیچھ ریکیا گئے خان صاحب آئیں گے تو سارا گرزہ اتار دیں گے پاکستان سارا سب سے پھر ان کو پکڑیں گے ان کے تلاشی لیں گے تم نے کتنے چھپایا تم نے کتنے چھپایا پہلے جب چیک کریں گے خان صاحب کتے دو ہی تم نے چھوڑی کیے پہ اس کو نکالیں گے پہ اس کو سزا دیں گے اسلام لیکم انگل جی والیکم اسلام یہ انگل کیا حال ہے آپ کا یہ ٹھیک بیترین دراب نام کی انگل جی آپ کا رائے اسلام جی اسلام انگل جی آپ کس زیادہ سے تشریف لائیں ہیں ننکانہ صاحب سے آپ اتنی دور سے یہاں پہ زمان بارک کس لیے آئے ہیں زمان بارک اپنے قائد کے پاس آئے ہیں اپنے لیڈر کے پاس آئے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ اکیلے ہیں یا کوئی کافلے کے ساتھ آئے ہیں پورا کافلہ آیا ہے ننکانہ سے کوئی تین سو بندہ آیا ہے آپ تین سو بندے کو یہاں پہ زمان بارک ننکانہ صاحب سے لے کے آئے ہیں صرف اپنے لیڈر کے حفاظت کے لیے اور اگر آپ سے لیڈر کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر اللہ نہ کرے کیوں نہ کی جائے آپ کو کیا لگتا جو آنے والا الیکشن ہے اس میں عمران خان کی حکومت آئے گی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو حکومت عمران خان کی آئے گی آپ نے کہا انشاءاللہ اگر الیکشن ہوں گے تو یعنی کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے جی الیکشن کورٹ نے تو اناؤنس کر دی ہیں لیکن وہ ہے نا جو الیکشن سے بھاگنے والے ہیں جو الیکشن کے نام سے ڈرتے ہیں جنہیں جو چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے الیکشن نہ آئے آپ دکا جو بھی الفاظ میں کیوں کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا بتا ہے آپ کس کو پائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی کب دلے طویل الفاظ میں کیا وہ ہے پی ڈی ایم والے ہیں گورمنٹ پارٹی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے اور بیلٹ پیپر پر جو بھی ٹھپا لگے گا وہ پلے کے نشان پر لگے گا اگر اگلی گومت عمران خان کی آئی تو آپ کا کیا نظریہ ہے کیا پیانے کے عمران خان سب سے پہلا کام کیا کرے گا انشاءاللہ گورمنٹ عمران خان کی آئے گی آئی نہیں انشاءاللہ آئے گی اور عمران خان ہی ہے جو ملک کو اس دلدل سے ڈکال سکتا ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے جو ملک کی معیشت بہتر کر سکتا ہے جو یہاں لائر آٹر کی پوزیشت بہتر کر سکتا ہے آپ کتنے دن سے آپ اسٹیک کر رہے ہیں جی ہم کوئی ہفتہ دس دن بعد دو چار دن بعد آتے ہیں تو آپ کی ملان خان سے ملاقات ہوئیں جی خان صاحب نے بلوایا تھا ایک دن اندر سب ہوئی تھی ملاقات آپ کو ان سے ملکے کیسے لگا تھا جی لیڈر کو دیکھ کر کون خوش نہیں ہوتا خوش ہی نہیں ہوتی لیڈر کو دیکھ کر یہاں پہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ کھانا پینہ سارا کچھ فری ہے تو یہ کون سپورٹ کر رہے ہیں کہ کھانا پینہ ہوگی سارا کون بینیفٹ دیرن ادھر ہم لوگ تو اپنا گیٹ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ شکریہ شکریہ